اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کو دل کا دورہ پڑھنے پر کوٹ لکپت جیل سے مختصر وقت کے لیے جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ہسپتال میں ان کی ای سی جی کی گئی اور دیگر ٹیسٹ لیے گئے جناہ ہسپتال منتقلی کے موقع پر اہل خانہ اور کسی کارکن کو علامہ خادم رزوی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اطلاعات کے مطابق علامہ خادم حسین رزوی کو ہفتے کی رات ساڑھے دس بجے جیل میں اچانک طبیعت بگڑنے پر ہسپتال پہنچایا گیا ڈاکٹرز نے نیجی کمرے میں ان کا معاینہ کیا ڈاکٹرز کی جانب سے ای سی جی اور دیگر رپورٹس درست قرار دیے جانے اور جان کو کوئی خطرہ نہ ہونے کی اطلاع پر علامہ خادم حسین رزوی کو دوبارہ کوٹ لگفت جیل منتقل کر دیا گیا علامہ خادم حسین رزوی کو دل کا دورہ پڑھنے کے کچھ دیر بعد ہی اطلاع ملنے پر تحریک لبیک پاکستان کے بیسیوں کارکن جناہ ہسپتال پہنچ گئے علامہ خادم حسین رزوی کی روانگی کے کچھ دیر بعد ہی بعض ڈاکٹرز نے ٹی ایل پی کے جمع کارکنان کو بتایا کہ علامہ خادم رزوی کی حالت خطرے سے باہر تھی ای سی جی کرنے کے بعد انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا ہے تحریک لبیک کے ذرائع کے مطابق موقع پر موجود سیکیورٹی حکام نے کسی کارکن کو پارٹی کے سربراہ سے ملنے نہیں دیا اور نہ ہی ان کی صحت کے بارے میں بتایا گیا یاد رہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کو 23 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا ٹی ایل پی کی قیادت اور درجنوں دیگر کارکنان کو نومبر میں آسیہ مسیح کی رہائی کے فیصلے کے بعد پرتشدد مظاہرے کرنے امن و امان خراب کرنے وزیر آزم، چیف جسٹس اور آرمی چیف کو دھمکیاں دینے کے الزام میں بڑے کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا